بنی اسرائیل کا ایک عابد، عابد سے مراد عبادت گزار حدیث کے اندر آتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا جو ساٹھ سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہا سوماں بنا ہوتا تھا اُن زمانے میں ایک خاص کمرہ جگہ بنا لیتے تھے عبادت کے لیے ہر جگہ نہیں ہوتی تھی خاص لوگ ہوتے تھے اب وہ عبادت کی اتنے ساٹھ سال یہ حدیث کے اندر آتا ہے ساٹھ سال عبادت کرنے کے بعد قائد اللہ کی شان وہاں پہ کہیں سے کوئی عورت آگئی اس نے بھی کہیں قریب ہی اس کے کمرے کے قریب ٹھکانا کر لیا اب یہ باہر نکلا عورت کو اس نے جب دیکھا تو شیطان نے اس کے اوپر حملہ کر دیا اٹھ ساوی ہو گیا اور یہ اس عورت کے ساتھ زنا کر بیٹھا چھے راتیں اس نے اس کے ساتھ گناہ میں بزارے چھے دن کے بعد اس کو خیال آیا کہ اپنے کمرے میں اپنے سوماں میں واپس آیا اور پھر توبہ کرنے لگا لیکن فیل کر رہا تھا کہ نہیں میں نے بہت برا کیا مجھے ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا شرمن نے کی تھی تو اس نے تین دن کھانا بھی نہیں کھایا ایمبریسمنٹ ٹھیک اس نے کہا میں کھانا فاخر میں رہا تین دن کے بعد اس کو کہیں سے روٹی ملی اب ایک روایت میں ایک روٹی کا ذکر ہے ایک میں دو روٹی کا ذکر ہے اس کو تین دن کے بعد جب روٹی ملی تو کھانا کھانے لگا تو اللہ کی شان اسی وقت دروازے میں کسی فقیر نے سائل نے بھیکاری نے نوک کیا جاتا تو اس نے وہ روٹیاں اسی کو دے دیں خود بھوکا رہ گیا اور اسی وقت جیسے کوئی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے بہرحال اسی وقت اس کی روح قبض ہو گئی اور وہ دنیا سے چلا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ قیامت کے دن اس کا عامال نامہ پیش کیا جائے گا اس کو اللہ کے سامنے میدان پہ حاضر کیا جائے گا ایک پلرے میں ساٹھ سال کی عبادت رکھی جائے گی اور دوسرے پلرے میں وہ چھے راتوں کا گناہ رکھا جائے گا حدیث کے اندر آتا ہے کہ ساٹھ سال کی عبادت ان چھے راتوں کو کمپلسیٹ نہیں کر سکے گی وہ چھے راتوں کا گناہ ساٹھ سال کی عبادت پہ بھاری ہو جائے گا اور اس کا گناہ زیادہ ہو گیا نیکی کم ہو جائے گی پریشان ہو جائے گا اب دن لئے جہنم کا فیصلہ ہوگا کیونکہ نیکی کم ہو گئی اور وہ چھے دن کا گناہ رات کا گناہ اوپر چلے گئے اتنے میں وہ جو اس نے موت سے پہلے فقیر کو سائل کو روٹی دی تھی نا وہ روٹی لاکہ اس کے نیکی کے پلرے میں ڈال دی جائے گی اور نیکی کا پلرہ بھاری ہو جائے گا اور اس کو جنت کا فیصلہ کر دیا جہاں ساٹھ سال کی عبادت کام نہ آئی وہاں بھوکے کو کھانا کھلانا کام آنگے یہ مذاق نہیں ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کرے کہ ہمیں اس کی عادت پڑ جائے اللہ اکبر